جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اللہ پاک کا شکر اللہ پاک کا کرم ٹھیک ٹھاک جناب آپ سنائے آپ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ کا کرم بلکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر اچھا جناب سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے اور پاکستان میں کون سی جگہ سے ہیں آپ جی بلال نام ہے میرا اور میں لاہور سے ہوں اچھا جی تو بلال صاحب کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو برطانیہ یوکے آئے ہوئے مجھے تقریباً دس سال ہو گئے آپ پچھلے دس سال سے یوکے میں ہیں جی جی تو آپ یوکے آئے کیسے تھے یوکے آئے تھے ایز سٹوڈنٹ اچھا جی سہی ہے سٹڈی کمپلیٹ کی اس کے بعد پروفیشنل جوب بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ پار ٹائم اچھا اپنی پرائیوٹ ہائیٹ ٹیکسی بھی کرتے ہیں سہی ہے تو میں جناب آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی آپ کو کوئی پرابلم تھا نہیں ہے اس میں تو میں نے آپ کا چہرہ چھپایا ہوا ہے یہ سائیڈ سے تھوڑا سا تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں لیکن چلے آپ کی پرائیوٹ سی رہے گی اور آپ کی پرائیوٹ سی کا رسپیکٹ کرتے ہیں تھانکی تھانکی بہت شکل تو ہم سمجھتے ہیں اکثر ہمارے جو ممالک سے لوگ آنے والے ہیں جی وہ اکثر جو ہے ان کی جو فیملی ہے ان کے جو فرنڈز ہیں انہیں ایکشلی پتا نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں حالانکہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی جوب نہیں ہے جو بگ اور سمال ہوتی ہے بلکل ایسی ہے لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے بعض دفعہ وہاں پہ کچھ چیزوں کو اتنا وہ سمجھا نہیں جاتا اس طرح سے جیسے یہاں پہ لوگ آکے اپن مائنڈڈ اپنے کام کاش پہ وہ فوکس کتے ہیں آج کی جناب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو برطانیہ میں جو ٹیکسی کا کام ہے اوبر کا کام ہے پرائیویٹ ہائر کا جو کام ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دی جائیں جی جی تو اس سلسلے میں جناب یہ آپ کو تھوڑا سا میں نے تنگ کیا ہے اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار بھی ہوں تھانکیو سو مچ کہ آپ ہمیں آگے یوزفول انفرمیشن دینے جا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں ڈرائیونگ والا یہ میں پچھلے ایک سال سے کر رہا ہوں اچھا جی ایک سال پہلے بس شام کے ٹائم کے آفیس کے بعد جب آپ کی فیملی نہ ہو اور فیملی سے دور ہوں تو آپ کا کوشش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ زیادہ ٹائم اپنے آپ کو کام میں انوالف کریں صحیح ہے اور زیادہ زیادہ آؤٹپٹ لیں بجائے کہ آپ کر میں بیٹھیں یا ٹائم بیسٹ کریں صحیح ہے کیونکہ باقی سب لوگ اس ٹائم پہ کام کر رہے ہوتے سے تو میں نے پہ ڈیسائید کیا کچھ ایسا کرنا چاہیے جو کہ آپ کو فلیکسیبیلٹی دے ملک کے جسیز میں آپ فلیکسیبل ہوں کام میں کیا آپ پہ روٹین سیڈ نہیں ہوتی صحیح اور ایک آپ پہ اچھا ٹائم ہی پاس ہوئیتا ہے اور اچھی ارننگ بھی ہو جاتی ہے صحیح ہے تو اس لئے پھر ایک سال پہلے میں نے اپنا ایک ایک سال پہلے میں نے اپنا ایک ایک سال پہلے میں نے ایکسٹر لائسنس پاس کرنا بڑھتا ہے صحیح ہے لوکل کاؤنسل کے تھروں تو وہ میں نے اس کے لئے اپلائے کیا وہ پاس کیا اور پھر اس کے بعد میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ٹیکسی کا کام کرنے کے لئے سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈائیونگ لائسنس ہے تو اگر ہم پاکستانی لائسنس یا یہ اپنے کسی بھی ایشین کنٹری کا لائسنس یوکے میں لے کے آتے تو کیا وہ آسانی سے چینج ہو جاتا ہے جی نہیں نہیں ہوتا نائی وہ اس کے لئے آپ کو برٹیش لائسنس پاس کرنا پڑتا ہے پہلے اس کی ثری پاس کرنا کٹ ہی ہے صحیح پھر اس کے بعد دو پارٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ کے ایک ثری ہوتا ہے اور ایک پریکٹکل ہوتا ہے صحیح ہے پہلے ثری پاس ہوتے ہے اس کے بعد اب listing، پہلے ثری پاس ہوتے ہیں پریکٹکل کے لئے جب پریکٹکل پاس ہوتا ہے اب آپ کو لائسنس ملتا ہے صحیح ہے اور ہر 조رح میں ڈیفرنٹ ایریاز کی ڈیفرنٹ کاؤنسل کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں صحیح ہے تو نور تیس میں زیادہ تر یہی ہے کہ وہ آپ سے کچھ کاؤنسل جو ہیں ایک سال پرانا اور کچھ جو ہیں وہ منیمم تین سال پرانا یوکی لائسنس آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس فولی لائسنس ہوگا تب آپ الیجیبل ان ٹیکسی چلانے کے لیے صحیح ہے تو مطلب یہ کہ یہاں پہ آکے پہلے ڈرائیونگ لائسنس آپ نے لینا ہے جی تو اس کے بعد کم بز کم جو ہے وہ آپ کو ایک سال انتظار کرنا پڑے گا تب آپ اوبر ڈرائیونگ کرنے کے لیے الیجیبل ہوں گے جی بالکل ایسی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا تو آپ یہ جو ابھی یہ جو گاڑی چلا رہے ہیں یہ ٹیکسی پہ ہے یہ اوبر پہ ہے یہ کیا ہے یا کوئی پرائیویٹ کوئی کامپنی ہے جی دیکھیں جیسے یہ ہے کہ 2 کسی تکسی ہیں ایک بولتے ہیں ایک ہے ہے کیا ایک ہے ہے آج جوrewتے ہیں کہ ایک ہے جو تکسی بہسکلی بولا جاتے ہیں جو پرائیویٹ ہائیر ہے جو جس کو جو ڈرائیویٹ بھی یوز کرتے ہیں اس کو تکسی نہیں بولتے اس کو صرف پرائیویٹ ہائر کر بولتے ہیں جی ہے تو اوبر ایک کمپنی ہے اسی طرح ہماری نورٹھیس کے جو سب سے بڑی فرم ہے ایک اور جو سب سے بڑی فرم ہے ساتھ کام کرتا ہوں صحیح ہے یہ ایک لوکل کمپنی ہے جو کہ all over the north east operate کرتی ہے صحیح ہے تو مطلب یہ کہ یہ گاڑی آپ کی ذاتی نہیں ہے یہ گاڑی اس کمپنی کی ہے نہیں یہ کمپنی کی گاڑی آپ کی کمپنی کے ساتھ آپ پرسنٹیج پر کام کرتے ہیں کمپنی کے آپ ملت کے آپ کمپنی کے پاس employee نہیں ہوتے آپ self employed میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن یہ گاڑی آپ کی نہیں نہیں ہے میرا مقصر یہ ہے میری یہ گاڑی نہیں ہے آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ کو جو گاڑی ملتی ہے وہ کمپنی کی طرف سے دی جاتی ہے آپ کو جیب سے کسی قسم کی کوئی investment کی ضرورت نہیں پڑتی یہ میں پوچھ رہا ہوں نہیں آپ رینٹ پر گاڑی لیتے ہیں کمپنی سے صحیح ہے کوئی کمپنی کار نہیں وہ اگر آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی دیتی ہے تو وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کمپنی کے ایمپلوئے ہوں صحیح ہے کمپنی کے ایمپلوئے نہیں ہوتے آپ کمپنی سے گاڑی ہائر کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ ان کو ہر ویک اس کا رینٹ پے کرتے ہیں صحیح ہے اور جس کے ساتھ آپ کی آپ کی اپشنل ہوتی ہے آپ کو یہاں پہ انشورنس بہت ضروری ہوتی ہے گاڑی چلانے کے لیے نورمل آپ کے درائیونگ کے لیے بھی گاڑی وہ انشورنس بہت ضروری ہے صحیح ہے لیکن ٹیکسی کے لیے آپ کو پیسنجر کری کرتے ہیں صحیح ہے تو جب پیسنجر کری کرتے ہیں تو وہ جو انشورنس ہے وہ آپ کے پاس آپس اپشنل ہے وہ آپ کمپنی سے within car بھی لے سکتے ہیں اور اپنی الگ سے بھی کرا سکتے ہیں جب آپ گاڑی کمپنی سے ہائر کرتے ہیں صحیح ہے تو یہ جو آپ نے گاڑی دی ہے rent پے یہ ویکلی رنٹ ہوتا ہے یا منتھلی رنٹ ہوتا ہے ویکلی رنٹ ہوتا ہے تو اس گاڑی کا ویکلی رنٹ جو ہے وہ کتنا ہے میں میں نے ویڈ انشورنس لے بھی ہے تو ویڈ انشورنس گاڑی کے ساتھ ون ہنڈرڈ نائنٹی پاؤنڈ ہوتی ہے ہنڈرڈ نائنٹی پاؤنڈ ویڈ انشورنس جی گاڑی کا رنٹ ہے صرف اچھا یعنی آپ نے صرف اور صرف گاڑی کا جو فیول ہے وہ اپنی پوکٹ سے بیئر کرنا ہے جی اور گاڑی جو ہے پلس انشورنس جو ہے یہ کمپنی کا کام ہے جی ہے میں ان کو پی کرتے ہیں ویکلی پی کرتے ہیں تو یہ گاڑی رنٹ پہ لینے کے لیے آپ کو کوئی جیب سے کوئی نیچل ڈپوزٹ وغیرہ بھی دینا پڑتا ہے جی نہیں اس کے لیے آپ کو کوئی ڈپوزٹ نہیں دینا پڑتا کوئی کسی قسم کا کوئی ڈپوزٹ نہیں ہے تو آپ صرف اور صرف مطلب ون نائنٹی آپ پی کرتے ہیں تو وہ آپ سے کوئی گارنٹی وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز مانی جاتی ہے کچھ بھی نہیں یعنی آپ جس دن آپ کا لائسنس جو ہے اس کو سال ہو گیا یوکے میں تو آپ اوبر ڈرائیو کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد کاؤنسل سے لائسنس لیتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد جیسی وہ آپ کا کاؤنسل کا لائسنس آ جاتا ہے اس کے فوراں بعد آپ گاڑی ہائر کر کے آپ کو اپنی گاڑی کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا آپ گاڑی ہائر کر کے سٹیٹ وی آپ کاؤنسٹارٹ کر سکتے ہیں ویری نیکس ڈے یا اسی دن بھی کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ کاؤنسل سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیکسی کا یا اوبر کا جو آپ نے لائسنس لینا ہے یا جسے یہاں پر میرا خیال بیج بھی بولا جاتا ہے تو یہ لینا آسان ہے یا کوئی بڑا ڈیفیکلٹ پروسس ہے نہیں نہیں وہاں آسان ہے اچھا اس کے لیے آپ کو پہلے اپنا ایک دی بیس چیک ہوتا ہے اس میں آپ کے ساری ڈیٹیلز بیک کراؤنڈ آپ کا چیک ہوتا ہے آپ کے اوپر کوئی آپ کا کوئی کریمینل آفینس تو نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یا کہ آپ کسی غیر اقلاقی حرکات میں تو نہیں پائے گئے صحیح ہے یعنی آپ کا جو پلیس ریکارڈ ہے وہ کلیر ہونا چاہیے آپ نے کسی قسم کا کوئی کرائم وغیرہ نہیں کیا یا آپ کسی قسم کی کوئی اس طرح کسی خدا نہ خواستہ کریمینل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے پہلے تو وہ ڈیبیس چیک ہو گیا تو اس کی بیس پہ پلس آپ کا لائسنس جو ہے تو آپ کونسل سے جو ہے وہ ٹیکسی کا بیاج لے لیتے ہیں اور آپ کو لکیلٹی ملکہ آپ کو لوکل ایریے کا تھوڑا سو نولیج ہونا چاہیے جیسے فر ایکزامپل آپ اگر مانچسٹر میں یا نیو کاسل میں کس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو نیو کاسل کے ایریے کا آپ کو جتنی وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ہر کونسل اپنا لائسنس دیتی ہے تو اس کونسل کے ایریے میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بے جانا ہے تو آپ کونسے روٹ سے جائیں گے بلکل ٹھئی ہے یہ والے کوششن کرتے ہیں تاکہ پیسنجر کی سیفٹی کے لیے بلکل صحیح ہے لگوں کو لمبا رستہ نہ پڑے یا پھر کوئی غلط رستے نہ جائیں ٹائم بیرس نہ ہوگا بلکل صحیح ہے تو یہ بہت ایزی ہے بہت ایزی پروسیجر ہے بس آپ کو لوکل ایریے کا نولیج ہونا چاہیے آپ کا ڈی بی ایس پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے اور آپ کے لائسنس کے اوپر کوئی بھی پوائنٹس نہیں ہونے چاہیے مجھے سجی آپ نے بڑی ہی زبردست انفرمیشن دی ہے ہمیں ڈرائیونگ لائسنس سے لے کر گاڑی کے مطلق آپ نے یہ ساری جو انفرمیشن دی ہے اب سب سے جو امپورٹنٹ ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک اوبر ڈرائیور یا ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے یہ کتنے پیسے ان کر لیتا ہے ایک دن کے برطانیہ میں دیکھیں اوورال اون ایوریج اگر بات کی جائے تو اون ایوریج ٹیئر سو سے دو سو پاؤنڈ اس میں کئی مرتبہ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں اچھا لیکن اون ایوریج جو ہے وہ ٹیئر سو سے دو سو پاؤنڈ ٹیئر سو سے دو سو پاؤنڈ آپ یوکے میں ٹیکسی ڈرائیور کر کے کما سکتے ہیں دے لی کے جی تو اس میں ایکسپینسز کیا ہے ایکسپینسز سوڑے بہت ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو چلتے ہیں جیسے فیول وغیرہ ہو گیا یا کمپنی کی پرسنٹیج ہو گئی اچھا باقی اتنے کچھ خاص کمپنی کی کیا پرسنٹیج ہوتی ہے جی ٹوئنٹی تری پرسنٹ پر جاب ہوتا ہے ٹوئنٹی تری پرسنٹ پر جاب اور اس کے علاوہ ایک سو نوے آپ نے بتایا ہے کہ ویکلی آپ نے گاڑی کا رنٹ دینا ہے جی تو ڈیڑھ سو سے دو سو پاؤنڈ اگر ایک بندہ ٹیکسی ڈرائیور کر کے برطانیہ میں اتنے پیسے کمارہا ہے جی تو خرچہ نکال کے کوئی سو 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 بچ جاتے ہیں جی جی بالکل اچھا اون ایوریج آپ کو کم ٹائم میں جی جتنا آپ کو نورمل کوئی جوب کرتے ہیں جی جی اس سے اچھے پیسے بن جاتے ہیں آپ کے اور اس میں ایک تیکسی میں بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کے فلیکسیبیلٹی بہت زیادہ ہے اچھا پیسے تو آپ کے اچھے بنتے ہیں لیکن فلیکسیبیلٹی بھی بہت زیادہ ہے جس تائم دل کرتا آپ اس تائم کام کر سکتے ہیں آپ کوئی فکسٹ آورز نہیں ہوتے صحیح ہے آپ کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ نے اس تائم پہ جانا ہے اس تائم پہ فنش کرنا ہے آپ جس تائم آپ جب آپ کے دل کرتا ہے جس تائم آپ فارغ ہیں اس تائم آپ کام کر سکتے ہیں آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں آپ اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں آپ کی سوشل لائف آپ کی ورکنگ لائف تو انہوں بیلنس ہوتی ہیں ٹیکسی میں یہ سب سے اچھی بات ہے صحیح اور ساتھ ساتھ آپ اپنا ارننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ کسی آفیس میں یا کوئی بھی جوب کرتے ہیں جی جی وہ آپ ایک فکس جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ جا کے آپ نے وہی لوگ ہوتے ہیں انہی لوگوں سے روز ملنا ہوتا ہے انہی لوگوں کے ساتھ ڈیلی کام کرنا ہوتا ہے اسی جگہ پہ تو آپ بھورگ بھی کر دیتے ہیں ٹیکسی میں آپ ہر روز کسی نئی جگہ پہ ہوتے ہیں کسی نئی بندے سے کسی نئے لوگوں سے ملتے ہیں بہت سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہر فیلڈ کے ہر قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو لوکل نالج بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس پروفیشنل نالج بھی کافی ہوتا ہے چاہی ہے ڈیفرنٹ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے آپ کو لوگوں کی آدھات کا پتا چلتا ہے لوگوں کی طور طریقوں کا پتا چلتا ہے تو آپ بڑا زیادہ اپنے آپ کو سوسائیٹی کے اندر مکسٹ اپ فیل کرتے ہیں اچھا تو یہ ڈیٹ دوستو آپ نے بتایا ہے تو ہم نے تو سنا ہے کہ ویکنڈ میں جو ڈرائیور ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بھی پیسے بنا لیتے ہیں کیا یہ سچ ہے جی ویکنڈ پہ obviously یہاں پہ ویکنڈ پہ بہت بزی ہوتا ہے کام اچھا ٹیکسی کا حاصل پہ کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا ایک رجحان آؤٹنگ کا ویکنڈ پہ صحیح اگر آپ نورمل ڈیز میں ڈیڑھ سو سے دو سو بنتا ہے تو ویکنڈ پہ آپ کا تین سو سے ساڑھے تین سو بھی بن جاتا ہے اچھا جی تین سو سے ساڑھے تین سو پاؤنڈ جو کہ پاکستانی تقریباً یہ تو ایک لاکھ رویے سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں ایسی ہے جی بالکل ایسی ہے تو اگر تو یہ ویکنڈ کا ایک دن کہہ رہے ہیں یا دونوں دن کہہ رہے ہیں ایک دن کا اپر ڈے آپ کے اچھا اون ایوریج آپ کا تین سو آپ کا فرائیڈے کو اور تین سو یا ساڑھے تین سو آپ کا سیٹر ڈے کو بنتا ہے یہ ایزیلی بن جاتا ہے اون ایوریج ہر کسی کے بنتے ہیں جی صحیح ہے تو یہ تو ماشاءاللہ بڑے زبدس پیسے بن جاتے ہیں تو یہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمارے ملکوں سے آنے والے اکسر لوگ جو ہیں یہ ٹیکسی کے بزنس میں ہیں اور کوئی ٹیکسی ڈرائب کر رہا ہے کوئی اوبر ڈرائب کر رہا ہے کوئی پرائیوٹ ڈرائب کر رہا ہے تو یہ تو بڑا زبدوس کام ہے جناب جی بہت سارے ہمارے جتنے پروفیشنلز ہیں ایشن کنٹریز کے یا کچھ لوکل لوگ بھی جو ہیں جو پروفیشنلز ہیں وہ ٹیکسی کو کافی پروفیر کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو وجوات بتائی ہیں تو پیسے اس میں آپ کے اتنے ہی تقریب میں بنتے ہیں جتنے آپ کے کسی پروفیشنلز جوب میں بلتے ہیں یہ کئی مرتبہ اس سے اچھے بھی بنتے ہیں صحیح اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فلیکسیبیلٹی بہت زیادہ ہے صحیح آپ کسی کے لئے کام نہیں کر رہے آپ اپنے لئے کام کر رہے ہیں صحیح تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں تو سر آپ ہمیں کوئی مزید اس میں آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو وہ بتانا چاہیں گے ہمیں بس یہی ہے مین کے اچھا کام ہے آپ کسی جو کسی دوسرے کے پاس نفکری کر کے اپنے آپ کچھ تھکا کے جو آپ کام کرتے ہیں آپ اسے اچھے پیسے ٹیکسی میں کما سکتے ہیں اپنے ٹائم پہ کچھ خاص نہیں اور اچھا کام ہے چلیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بڑی زبردست اور بڑی قیمتی معلومات دیں اور مجھے امید ہے کہ اس سے بہت سارے دوستوں کو اور یوکے میں جو نئے آنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بڑی زبردست انفرمیشن دیں اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ دعا کرتا ہوں ٹیکیو سو مچ تو لیں جی مجھے اب اجازت دیں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ